بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ جو نیک ڈیزائن شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ہی آج کال ان ہے ٹرنڈی ایڈ ٹرنڈی نیک ڈیزائن ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ہی آسان ہے میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ اس کا شیئر کروں گی تو اس میں میں نے یہ نیٹ یوز کرنی ہے آپ چاہے تو اس میں اورگنزہ بھی یوز کر سکتی ہے اور بکرم کا میں نے پیس لے لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑا لمبائی میں میں نے لیا ہے تو نیک ڈیزائن جو ہم یہ بنائیں گے اس کے لئے تھوڑا ساپ نے بڑا پیس لے لینا ہے بکرم کا اب ہم چلتے ہیں اس کی نارمل گلہ جو آپ رکھتی ہیں وہ آپ 3 سے 3 انچ یا 3.5 انچ رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ 4 انچ پر بھی رکھ سکتی ہیں ساڑھے 4 انچ پر بھی رکھ سکتی ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کس طرح کا سائز کتنا گلے کا رکھنا چاہتی ہے تو یہاں سے گہرائی جو میں نے ساڑھے 6 پر ایک نشان لگایا اور پھر اس سے نیچے 2 انچ پر نشان لگا کے میں نے یہاں پر ایک اس طرح سے میں پتیسی بنا لوں گی اس طرح سے آپ چاہے تو سکتی ہیں لیکن یہ اتنے ہی سائز میں اگر گلہ آپ یہ سائز سارا فولو کریں گی تو آپ کا گلہ بہت ہی اچھے سے اور پرفیکٹ بنے گا اور یہاں سے اس کو وی شیپ دے دوں گی لیکن اس وی شیپ کو تھوڑا سا ہم راؤنڈ میں دیں گے اس طرح سے ہلکا سا راؤنڈ دے دیں گے تو یہ جو ڈیزائن ہے یہ اس میں اس شیپ میں بہت ہی پیارا لگے گا تو اگر آپ چینل پر نیو آئے تو پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور پہلا آئیکن کو پیس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اب ہم چلیں گے اس کے اندر والی سائیڈ پہ اور اندر ایک انچ کا مارزن دیتے ہوں یہاں پہ میں اس طرح سے کٹ ورگ بناء لوں گی اور جو سینٹر آئے گا سینٹر میں بھی میں اس طرح سے ایک پتی سی دعا کر لوں گی اس طرح سے چھوٹی سی تو اب ہم چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پہلے میں ان جو گلہ ہے اس کی کٹنگ کریں گے کچھ اس طریقے سے اب جو اس کی آؤٹ سائیڈ ہے یہاں سے ہم ایک ایک انچ کا مارزن چھوٹے ہوئے اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس میں ان جو گلہ آ گیا کہ اندر والا مارزن ہے اندر والا جو اس کا پیٹرن تھا اس میں سے ہم یہ اندر والا حصہ جو کٹ کریں گے جہاں سے ہم نے یہ کٹ ورگ بھی ہم اس طرح سے کٹ کر کے نکال لیں گے تو ان دونوں جو ہے پارٹ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن یہ دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے نا یہ اور یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم رکھ دیں گے یہ ہم نہیں ہوگا اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے تو یہ والا جو ہے سینٹر والا پارٹ اس کو ہم لے لیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں یہ چیز آئے گی اور اس کو ہم سینٹر میں اس طرح سے کر کے اب اس کی بھی وی کٹنگ کر لیں گے اس سیم اسی طرح جس طرح سے ہم نے مین گلے کی کٹنگ کی ہے سینٹر میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا گلائی شیب دیتے ہوئے اس طرح سے آپ نے وی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ اب دونوں نیک ہمارے پاس کٹنگ ہو گئے اب ہم اس کی پیسٹنگ کریں گے دیکھیں کچھ اس شیب میں آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اچھا جی اب یہ جو مین ہمارا گلہ ہے اس کو ہم شیٹ کے اوپر پیسٹ کریں گے اور جو اندر والا پارٹ ہے اس کو ہم ایکسٹر جو ہے کپڑا اس کے اوپر پیسٹ کریں گے تو چلیں جی اب میں اس کو پیسٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹھیک ہے یہ مین جو چھوٹا گلہ ہے وہ ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے ایکسٹر فیبرک پہ اور بڑے والے کو شیٹ کے اوپر تو یہ میں پیسٹ کر چکی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ہم اس کے اندر سے کٹنگ کر لیں گے کپڑے کے اوپر اس طرح سے اس کو پیسٹ کر کے اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آدھی آدھی انچ کا مارجن چھوٹے ہوئے اس طریقے سے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے سارے گلے کو اس کے اندر ہم اس طرح سے کٹس بھی لگا لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کی اندر کٹس لگا لیں تاکہ اس کی جو فولڈنگ ہے وہ اچھے سے ہو جائے اب ہم نے لے لینی ہے ایک گلو لے لینی ہے گلو سٹیکی تو اس کی مدد سے جو ہے آپ اس طرح سے اس کو لگا کے اور یہ جو ایکسرا مارجن ہے اس کو آپ اس طرح سے فولڈ کر کے اچھے سے اس کے اوپر آپ آئرن کر لیں تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا تو اب یہ جو مین یہ جو اندر والا ہمارا گلہ ہے اس کو بھی اس طرح سے کٹ کر لیں کہ باہر والی سائٹ سے توبا پہ جو اس کے کٹ ورک بنے ہوئے اس کے جو اندر والا جو ہے آپ تو بھی کٹ کر لیں آپ بعد میں بھی اس کو کٹ کر سکتی ہیں تو میں نے اس کو پہلے یہاں پہ کٹ کر لیا تھا اور یہ جو اس کا باہر مارجن ہے یہاں پہ جو کٹ ورک ہم نے بنایا تھا یہاں کٹ ورک کے اندر آپ نے اس طرح سے کٹس لگا لینے ٹھیک ہے تاکہ اس کی بھی اچھے سی فولڈنگ ہو جائے تو اس طریقے سے میں دونوں سائیڈوں پہ اس کے کٹس لگا لوں گی اور اب اس کو بھی اسی طریقے سے فولڈ کر کے اور اس کو بھی آئرن کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور آگے آپ نے آئرن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں پیٹرن ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم لے لیں گے جی وہ جو نیٹ ہم نے لی تھی اس نیٹ کے اوپر اب اب ہم نے یہاںبہ میں یہ جو اندر والا گلہ ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے ایک نے اس کو نیٹ کے اوپر اٹیج کر لینا ہے ڈھیک ہے تو یہاں پہ ہم میں سلائی لگا لوں گی تو سلائی میں لگا چکے اب ہمیں اس کی کٹنگ کر لوں گی اندر سے اور اس کو میں نے باہر کی طرف اس طرح سے پلٹ لیا اور اس کے آئرن سائیڈ میں بھی میں نے اس کے سلاائی لگا لیا ٹھیک ہے آئرن کر لیا اس کو باہر کی طرف سلائی لگا لیا یہاں رکھیں اس طرح سے تو یہ بالکل لوک ہو گئی ہے نیٹ جو ہے اس کو یہ اگر آپ اورگنزہ بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے لگائیں وہ بالکل یہاں سے لوک ہو جائے گا اندر کی طرف مر جائے گا سب کچھ تو کوئی بھی آپ کو چوبے گا نہیں انشاءاللہ تو اب ہم چلیں گے جی اس کو اٹیج کریں گے مین جو ہے شیٹ کے ساتھ اب یہ جو ہم نے لے لیا ہے نیک یہاں پہ ہم نے اس کی فالڈنگ کی تھی اسی کے نیچے ہم یہ اس کو سیٹ کریں گے جہاں پہ یہ سیٹ آئے گا تو اس کے دوبارہ سے ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے ایک دفعہ اور یہ گلو لگا لیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو بھی بگنرز ہیں ان کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی اس کو سیٹ کرنے میں آپ یہاں پہ گلو لگا کے اس کو پہلے سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں جہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے جہاں پہ آپ کے گلہ سیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے رکھ کے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو یہ اس طرح نے اس کو سیٹ کر لیا اور اب ہم نے اس کے اوپر سلائی چلا دینی ہے پہلے اچھی طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں سے برابر کر لینا ہے اس کو تو یہاں پہ ہم نے سلائی چلا لینی ہے بلکل کنارے کنارے بھی تو یہاں اسی کے ساتھ سلائی کے ساتھ ہی ہماری نیٹ اٹیچ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے گلو لگا لی ہے تو یہ اب اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے آپ کی یہ والی سلائی لگ جائے گی تو بہت ہی ٹرینڈ ہے اس نیک کا آج کال اورگنزہ زیادہ تار اس کے نیچے لگ رہا ہے اور میں نے اس کے نیچے نیٹ لگایا کیونکہ نیٹ زیادہ سوفٹ ہوتی ہے چپتی نہیں ہے اس طرح سے تو آپ نیٹ بھی لگا سکتی ہیں آپ اورگنزہ بھی لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے تو یہ جگلہ ہمارا کمپٹیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کی بیک سائیڈ سے اس کی جو نیٹ ہے اس کی ایکسٹرا جو ہے کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ جو پیس تھا میرے پاس میں نے اسی طریقے سے ہی اس کو ابھی لگا ہے اور یہ ہے اس کی لک اب بیک سائیڈ سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ایکسٹرا مارجن کو سارو کو تو یہ دیکھیں جتنا جتنا اس کا مکرم کا پیس آ رہا ہے نا تو یہاں سے آپ نے آدھی آدینج کا مارجن دیتے ہوئے یہاں سے آپ نے کٹ کر لینی ہے اور چاہے تو یہاں پہ آپ نے ذرا ذرا فول کر کے اس کو آپ ترپائی کر لیں یا آپ چاہے تو اس جگہ پہ آپ دوبارہ سے سلائی بھی لگا سکتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ مساری اس کو نیٹ کو کٹ کر لوں گی تو میں نے اس کو بلکل سمپل رکھا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر آپ لیس بھی اٹیج کر سکتی ہیں اور کیسا لگے آپ کو آج کا یہ ڈیزائن تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور لائٹ بھی بہت جا رہی تھے ہماری یہاں پہ آپ ہماری پیر لائٹ جا چکی تھی اس لئے مجھے ویڈیو کو بار بار روکنا پڑ رہا تھا تو اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی میں نے کہا چلے میں آپ کو لیس رکھ کے دکھا دیتی دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کے اوپر آؤٹسائیڈ والے گلے کے اوپر لیس لگا سکتی ہیں تو چلے جی بلتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیں گا اللہ حافظ